اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی ٹویٹر میں نے کھولا تو دیکھا ایسٹ مفتی تارک موسود کے نام سے ٹرنٹ چل رہا تھا اور جب میں نے دیکھا کہ اس میں کیا ہو رہا ہے تو پتا چلا کہ مفتی تارک صاحب سے سوال ہوا جہیز کیوں ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا تو ان کا کہنا تھا کہ حضرت علی رسول اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے دوسری رائے یہ ہے کہ وہ غریب مسکین تھے اس وجہ سے رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ تعاون فرمایا اس کے بعد دو چار جملے جنہوں نے عوام کو سنجھانے کی غرض سے کیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ان کی نیت حضرت علی کی گستاخی کی نہیں تھی اور یقینا نہیں تھی لیکن وہ جملے اس طرح تواتر کے ساتھ آ رہے تھے کہ لگ یوں رہا ہے کہ حضرت علی پر تنقید ہو رہی ہے تو میں تمام لوگوں سے بھی کہتا ہوں تحمل کا مظاہرہ کریں اور دوسرا مفتی صاحب سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس پر بیان پر وضاحت جاری کریں اور معافی مانگیں کہ لاکھوں مسلمانوں کے جذبات مجروع ہیں آپ کی مزاق مزاق کی عادت میں آپ ممبر پر بیٹھے ہوئے چلیں مزاق کرتے ہیں عوامی لیول پر بات کریں لیکن تھوڑا سا کنٹرول بھی کر لیا کریں زبان پر ایک بے لگام زبان اچھی نہیں ہوتی ہے تو مفتی صاحب تک اگر میرا پیغام پہنچتا ہے تو میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جلد از جلد اپنا رد عمل دیں اس سے پہلے کہ اشتعال پھیلے اس سے پہلے کہ لوگوں کے جذبات میں آپ کو بہت بڑا فین ہوں میں آپ کو سنتا ہوں لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز دی ہے کہ مقدس شخصیات کے بارے میں بے لگام گفتگو کی جائے اور اس طرح تواتر سے گفتگو تھی کہ یوں لگ رہا ہے کہ انہی کے بارے میں بات کی جاری ہے ہم امید کرتے ہیں کہ جلد آپ اپنا رد عمل ریکارڈ کرائیں گے خدافز